اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قویساتیوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ڈاکٹر اصرار احمد ان کی نظریات اور ان کی عقائد کیسے تھے اس پر مختصر سی بات کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاں کبھی ہم ان کی ذات کے بارے میں بولیں گے لیکن بنیادی باتیں اور خاص طور پر اہل الحدیث عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس چیز کا وہ ہر ہمیشہ ڈنکا پیٹتے رہتے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید اس اللہ کی توحید میں ڈاکٹر اصرار احمد کہیں نظر نہیں آتے اور وہ اس بارے میں ایک گمرا شخص کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ وحدت الوجود کا ہے اور وحدت الوجود کے بارے میں میں نے اس سے پہلے بھی بارہ جو ملالی کاری ہنفی کی کتاب یہ اسی نام سے امام ابن تیمیہ کی کتاب اس کا میں نے حوالہ اور انہوں نے کہا تھا جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ دیو بندیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے وحدت الوجود کا اور ڈاکٹر اصرار کا کہنا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ابن عربی کو کوئی بھی جائز گالی باقی نہ رکھی جو اس نے اس کے لئے نہ استعمال کی ہو جو بھی جائز گالی ہو سکتی تھی یعنی جتنے برے القاب ہو سکتے تھے جتنے برے کلمات ہو سکتے تھے امام ابن تیمیہ نے استعمال کیے ہے ابن عربی کے بارے میں کس وجہ سے اسی وحدت الوجود کی وجہ سے اگر یہی وحدت الوجود کا عقیدہ ابن عربی رکھے اور سلافی علماء ابن تیمیہ یا باقی آج کے علماء اس پر اتنا تبرہ کرے اور اس کو گمراہ قرار دے تو ڈاکٹر اصرار اس سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں ڈاکٹر اصرار کا بھی وہی سیم عقیدہ ہے جو ابن عربی کا تھا جس پر بکولے ڈاکٹر اصرار ہی ابن تیمیہ نے اس کو ہر کوئی جائز گالی نکالی ہے تو ایک تو یہ مصرہ دوسرا ڈاکٹر اصرار خود ایک ویڈیو کے اندر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ابھی صحیح اسلام کی اکاسی کوئی کرنے والا ہے وہ دیوبندیہ ہے وہ ہے یہ ہے جو بھی تو دیوبندیوں کی تعریف ان کی عقیدے کی مہت جگہ آپ کو مل جائے گی عقیدے کی تعریف ان کے نظریات کی ان کے علم کی جو بھی وہ تعریفیں کرتے رہتے تھے اس سے یہی بات دیکھو میں تعریفیں کروں کہوں کہ عرب کے علماء جو ہے ان کا عقیدہ صحیح ہے فلان کا کوئی شخص ہے خالد جس کا نام ہے وہ کہتا ہے احمد رضا کھان کا عقیدہ صحیح ہے اسی نے صحیح اسلام کی آقاسی کی ہے اس کا کیا مطلب ہوا وہ خود بریلوی ہے سیم ڈاکٹر اسرار بھی ایسا ہی کرتا تھا بریلویوں کی مخالفت عقیدے میں دیوبندیوں کی حمایت آل الحدیث کی مخالفت سمپل وہ دیوبندی ہی تھا عقیدتا مذہبا پھر دوسری بات منحجن وہ جماعتی اسلامی کے ساتھ وابستہ تھا لیکن اس کے ساتھ اس کو نظریاتی اختلاف ہوا منحج تو اس کا وہی ہے جماعتی اسلامی والا اس گروپ میں اس کو کچھ تنظیمی اختلافات ہوئے اس نے الگ سی ایک تنظیم بنائی لیکن ہے وہ جماعتی اسلامی کے آئیڈیالوجی پر ہی اب اتنی سی بات جس اہل حدیث کو سمجھ نہیں آئے اس کو اپنی اہل حدیثیت پر تورہ کرنا چاہیے اور واویلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسا اہل حدیث ہے اہل حدیثیت اتنا نہیں ہے کہ تم کچھ آمال کر بیٹھو بلکہ یہ عقیدے کا منحج کا نظریات کا مسئلہ ہے نام ہے اچھا اسی میں سے پھر تم ان کے دیکھو ایک تو ہو گیا ان کا عقیدہ کیا تھا ان کی علمی صلاحیت وہ کیا تھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور کسی ادارے کسی مادرسی سے فارق نہیں تھے خود متعلق کیا کتابیں کھری دی پڑھنے سٹارٹ کی جو سمجھایا جیسے سمجھایا نیٹ سے کتابوں سے وہی اسی پر اپنا دین و ایمان بنا دیا تو یہ کوئی علم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ تو وہ کوئی عالم ہے ایک اچھے موٹیویشنل سپیکر تھے اور اپنی گمراہی کو اپنی نظریات کو جو ان کے اندر عرب کے خلاف مکہ مدینہ کے اور دیکھو ان نے وائلو الارب کہا اس کی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا تو اصل میں وہ یاجوج ماجوج جو بھی ان کا وہ مسئلہ ہے اس نے آدھی کارٹ کی حدیثیں وائلو للمسلین ورنہ اگر ہم پڑھیں نمازیوں کے لئے تباہی ہو بربادی ہو ویسے ان نے پڑھا عرب کے لئے لیکن کون سے نمازی ہے کون سے کیا عرب ہے کیا مسئلہ ہے وہ ان نے بولا ہی نہیں چلیے اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیں گے لیکن کہنا میرا یہ ہے کہ جو ان کا بغز اور عداوت مسلمانوں کے ساتھ اگر نظریات پہ ہم تھوڑی نظر ڈالیں تو انہوں نے اعظم مسلم امہ جو ہے وہ تمام جو ہے ابھی پیچھے بہت جا چکے ہیں اور اس مسلم امہ میں اکثر یہ عرب کی ہے عرب بہت پوپلیٹڈ ہے اسلام وہیں سے سٹارٹ ہوا تو اب یہ ٹارگٹ کرتے ہیں انہی کو حالانکہ کمپیرٹیولی عرب افضل ہے عجم سے ایمان علم کی حساب سے ورنہ تو تقویٰ اصل بنیاد ہے علماء اکثر عرب کے ہوئے ہیں آجم عجم جو ہے علماء ہے عجم کے بھی ہمارے اسلاف بھی لیکن اکثر علماء جو ہمارے گزرے وہ عرب ہی ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ان نے ان کے خلاف ایک بغاوت اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور ان عربوں کے خلاف جو اسلام کی اصل نمائند ہے خاص کر اگر مکہ مدینہ والوں کی بات کرے نبی اکرم نے کہا تھا کہ اسلام واپس جیسے ایک سام اپنے اس بل میں واپس آجاتا ہے ویسے اسلام وہاں کی طرف سمٹ کر آجائے گا اس حدیث کا انہوں نے کہیں پر ذکر کیا ہی نہیں کبھی بولا ہی نہیں اور ان کے جو اند بکت ہے راکھ اسرار صاحب کے وہ کبھی اس بات کو چھوڑیں گے ہی نہیں ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب آؤ انہی مدینہ والے علماء کو دیکھو کہ ابھی کے حالات جو ہے دنیا کے مسلمان کے ان کے بارے میں کیا رحم مائی فرماتے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں دجال کے دور میں یہ کہا تھا کہ دجال حرم کے حدود کو پامال نہیں کر پائے گا وہاں اس کا فتنہ نہیں جا پائے گا یہ انہیں کبھی بولا ہی نہیں تو ہم کو اپنے علماء کی طرف مکہ مدینہ والے علماء کی طرف ان کے منحج پہ جو یہاں کشمیر انڈیا پاکستان جہاں پر بھی علماء ہو ان کے ساتھ ہم کو جڑنا ہے نہ کہ کسی ایسے ہی جو اپنی آئیڈیالجی سے کچھ بھی موٹیویشنی سپیکر بن کر کے کچھ بھی بولنے لگے ویسا نہیں ہوتا اب ایک نظریہ ان کا خود جو ان کو سمجھایا ان کی ایک کتاب ہمارے سامنے شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت و اہمیت یہ انہوں نے لکھی ہے اس میں سے پہلے تو ٹائٹل ہی غلط ہے پھر اب اس کے پیج نمبر نائنٹی ٹو پہ دیکھ لے کیا فرماتے یہ گئے تھے حضرت والا مزاروں پر خراخات نہیں اس میں لکھتے آیت اللہ خمینی خمینی کو شیعہ کو جو کتاب التہارہ اس نے لکھی ہے اس میں کہتا ہے خمینی کی بات کرتا ہوں کتاب التہارہ اصل جو یہ سورت البقرہ ہے وہ سورت البقرہ سے مراد بقرہ گائی نہیں بقرہ مطلب آئیشہ نعوذ باللہ من غزب اللہ اس خمینی اور اس کے تو بہت زیادہ پتہ ہی ہم کو ملوشیعہ کیا کرتے رہتے اور صدیق عمر یا باقی صحابہ سے کتنی بغز اور اناد رکھتے ہیں اس کو کہتے ہے آیت اللہ آیت اللہ خمینی کے مزار پر ہمارے ہاں کے مزارات سے بھی زیادہ خرافات اور بدات ہوگی یعنی وہاں گئے اور پھر اس کے مزار پر گئے اس کو اندیشہ تھا کہ جیسے ہم ریلوی کرتے وہاں بھی ہوگا لیکن ہم وہاں گئے تو اس قسم کی کوئی چیز وہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی یہ وہاں گئے خود کہتے کہ یہ اس کے مزار پر گئے اب اگر کوئی سنی صحیح عقیدہ جس کو عقیدی کی تھوڑی سی گیرت ہو وہ اگر ان سے پوچھے اور ان کے اند وقتوں سے پوچھے کہ یہ صحابہ کے دشمن کی قبر پر کرنے کیا گئے تھے یہ کون سا اسلام ہے کس اسلام کی بات کرتے رہتے ہیں کن عربوں کے خلاف بات کرتے ہیں میں نے وہاں جا کر مسنون طریقے سے سلام کیا سلام کیا کہا السلام علیکم یا اہل کبور من المؤمنین والمسلمین تم پر سلامتی ہو السلام علیکم یا اہل کبور من المؤمنین والمسلمین مومن مسلمان ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتا دے وہ خمینی اس کے نزدیک مومن اگر تھا تو سننی اس کے نزدیک کیا ہے عوو بکری صدیق ان کے نزدیک کیا ہے اور باقی صحابہ جن پر یہ خمینی یا باقی شیعہ تبرہ کرتے رہتے وہ ان کے نزدیک مسلمان ہے کی نہیں یہ کون سا اسلام ہم کو بتاتے ہے ہم کوئی اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے جس اسلام کی یہ بات کرتے ہے جس جن افراد کی سلمانوں کا یہ کہتے ہے وہ جو عربوں کے یا سعودی عربیہ کے خلاف خاص کر وہ اکثر شرک میں ڈوبے ہے وہ وہ افراد ہے جو صحابہ سے دشمنی خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں گرک ہے اور اعلانا اس دشمنی کو ظاہر کرتے ہے یہ کہتے ہے من المؤمنین والمسلمین یغفر اللہ لنا و لکم تمہارا حشر تو اکھٹے ہونے مجھے لگتا ہے یہ کہتے ہے ہماری بھی مغفرت اور تمہاری بھی مغفرت کریں انتم صلف و نحن بالاسر اچھا یہ ان کے صلف ہے دیکھو یہاں پر رائٹنگ کلیر نہیں تھی انتم صلف ہونا تم ہمارے بڑے ہو تم ہمارے صلف ہو ہمارے صلف نہیں صحابہ ہے محدثین ہے یہ تمہارے صلف ہو سکتے ہمارے نہیں احل الحدیث کے صلف نہیں ہو سکتے خمینی ہمارا صلف کیسے ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر اسرار کا سننے والو تمہارا بھی صلف تمہارا بھی بڑا تمہارا بھی پیشوا یہی کھمینی ہو سکتا ہے تمہارا صحیح عقیدے کے ساتھ تم کو لگتا تعلق اس کو بھول جاؤ تم شیطان نے دھوکھا دے دیا ہے کہ تم صحیح عقیدے والے ہو جو اس ڈاکٹر اسرار کو صحیح عقیدے پر ماننے والا ہو اس کو احل الحدیث کہنے کا خود کو کوئی حق نہیں ہے ہم تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں ہم تمہاری اقتداء کرنے والے ہیں یہ کہتے ہے میں کفر کو نقل کر رہا ہوں خود نہیں بھول رہا ہوں اللہ میری مقفرت کرے تو میں کہہ رہا ہوں دکٹر اسرار کہتے ہے پھر کسی کو دکھئے نہیں وہ بولے گا کہاں لکھا ہے یہاں پر کہتے ہیں یعنی دکٹر اسرار اور ہم تمہارے قدموں پر ہم دعویٰ نہیں کر سکتا اس نہ تو خمینی کو بول سکتا کہ وہ تھا وہ گمراہ شخص تھا اور ڈاکٹر اسرار کو بھی احل حدیث بولیں گے کہ یہ صحیح نہیں تھا یہ گمراہ تھا باقی کا ہم نہیں پتا پھر مزار احل حدیث کے باقی جو بھی ہیں وہ تو ان کو امام بولے خمینی یا آیات اللہ بولے ہم کو ان کے عقیدے ہی تو اور قبلہ رخ میں ہو گیا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے ان کے خلاف جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کو یہ کہتے ہے کہ وہ ان کے صلف ہے ان کی اقتداب کرنا یہ چاہتے ہے ان کو آیات اللہ یہ کہتے ہے اور ان کے مزار پہ یہ چاہتے ہے سلامی دینے اور یہ تو اللہ مغفرت کرے علامہ احسان اللہ زہیر ان کو ان کو جب انہوں نے جب کتابیں لکھی شیعہ کے خلاف پھر ان کو وہاں سے ایران سے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے بڑی رشوتیں لے کر آئے کہ دیکھو تم ہمارے خلاف لکھتے ہو مت لکھو ہم تمہارے ساتھ ایران آجاؤ وہاں دیکھ لو ماحول کیسا ہے وہاں آجاؤ وہیں سے ان کو پیش کش کی تو احسان اللہ زہیر نے اس پیش کش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں صحابہ کے دشمن ہوں یہ جگوں پر جانا نہیں چاہتا بات کیا کرنی ہے تم سے بات ایک ہوگی ان اصلی اسلام ہے یہ خالص دین ہے یہ توحید کی عالم بردار ہے اور کہاں یہ ڈاکٹر اسرار جس کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں جو اللہ کو وحدت الوجود کا کنسپٹ رکھنے والا جو احل الحدیث کی دشمنی میں اتنے بغز اور بغزی الفاظ استعمال کرنے والا کہ یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے وہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں کیا جو احل الحدیث خود کو کہتا ہے اور پھر اس کا سپورٹ کرتا ہے کیا اس نے اس کا تبرہ نہیں دیکھا کی یہ کتنا تبرہ کرتا تھا احل الحدیث کے تو میں دعا کروں گا جو سادہ لو جو عام مسلمان ہیں جو کھا مکھا اس کے جال میں فسے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جال سے نکالے تمام کو نکالے لیکن اگر کوئی بغز و اناد مسلمانوں کا دل میں اپنے رکھ کے اس کا فالو کر رہا ہے یا اس کو جو ہے پہلا رائے تو ہم اس کو اتنا ہی بولیں گے کہ اللہ اسے ڈر جاؤ اور اپنی حرکات سے باز آ جاؤ کیونکہ یہ تو نہ تو کوئی سنی شخص ایسے لگتا ہے سنی عقیدے بھی مجھے نہیں لگتا یہ اور احل حدیث عقیدے پہ تو ہے ہی نہیں اللہ طرح سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ اشخاص سے اور گمراہ پون نظریات سے ہم کو توبہ کرنی کی توفیق عطا فرمائے وَا خِرُدَ اماناً عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ